اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی برڈ چینل آج کی بہت ہی انفارمیٹیو اور اٹریکٹیو ویڈیو کے ساتھ میرا آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے رنگ نیک سے جو ہے وہ کس طرح بریڈ لینی ہے اور رنگ نیک جو پیر ہے اس کی ایج کتنی ہونی چاہیے بریڈنگ کے لیے اور آپ کو دو تین نشانیاں جو ہے وہ بتائیں گے اس ویڈیو کے اندر کہ آپ کے جو پیر ہے وہ کب بریڈ کرے گا اور اس کی ایج جو ہے وہ آپ کس طرح کنفرم کر سکتے ہیں تو دوستو جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میری اس ویڈیو کو لائک کر لیں اور ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ایک اچھا سا پیارا سا کومنٹ کر دیں جن بھائیوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل کو آل پر کر دیں تاکہ میری نئی ویڈیو کا نوڈیفکیشن جو ہے وہ آپ کو مل سکے تو دوستو چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کے طرف میرے ٹاپی کا جو پہلا حصہ ہے کہ رنگ نیک جو پیر ہے ان کو کاٹھے توتے بھی کہا جاتا ہے اور اس کے علاوہ کشمیری پیر بھی کہا جاتا ہے انڈینز توتے بھی کہا جاتا ہے تو ان کا جو بریڈنگ سیزن ہے پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں بریڈنگ سیزن انشاءاللہ سپتمبر میں شروع ہو جائے گا اور دوسری اہم جو چیز ہے وہ اس پیر کی ایج ہے آپ کے پاس اس ایج کیونے چاہیئے پیر کے ان کی عمر کم از کم تین سال ہو اگر یہ تین سال سے کم ہے تو یہ بریڈ نہیں کریں گے تو آپ جب بھی کسی سے بریڈر پیر لینا چاہے تو بریڈنگ ہسٹری کے ساتھ لیں اور ویسے اگر آپ کسی سے پیر خریدنا چاہیں تو لازمی اس پیر کی جو ہے وہ اپنی ایج جو ہے اس کی وہ کنفرم کیا کریں کم از کم تین سال ساڑھے تین سال کے بعد یہ جو پیر ہیں یہ بریڈ کرتے ہیں ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھ لینی ہے کہ یہ میل اور فی میل کی ایج میں بہت زیادہ ڈیفرنس نہیں ہونا چاہیے تقریبا ان کی ایج میں ایک دو ماہ چار ماہ یا تین ماہ کا ڈیفرنس ہو ایک علیہ دا چیز ہے لیکن کوشش کریں کہ جو نیا پیر بنائیں ان کی ایج میں بہت زیادہ ڈیفرنس نہ ہو اور اس کے علاوہ آپ نے ان سے بریڈ جو لینی ہے وہ تقریباً تین سے ساڑھے تین سال کے بعد بریڈ آئے گی اس پیر کے آپ کے پاس اس کے علاوہ ان کی جو ایج ہے وہ اس کی کنفرمیشن جو ہے وہ ان کے جو فیزیکل کنڈیشن ہے یا ان کی جو چونچ ہے اس سے لگائی جا سکتی ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ جس طرح یہ ان کی چونچ ہے یہ ڈارک گرین ہے تو یہ تھوڑی سی لائٹ گرین ہونا شروع ہو جائے گی جب یہ ان کی ایج زیادہ ہو جائے گی تو اس طرح کے کچھ نشانیاں ہیں پیرز کے اندر جن کو آپ لینے سے پہلے دیکھ لیا کریں تو تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر وہ ان سے بریڈ لینا چاہتے ہیں تو ان کی ایج کو کنفرم کرنے کے بعد آپ ان کے لیے ایک اچھے سے کیج کا بندوست کریں اور دوسری ٹپ یہ ہے کہ جب آپ ان پیرز کے پاس جائیں ان کو دھانا دیں ان کو پانی چینج کریں فروٹ رکھیں ان کے آگے کوئی بھی چیزیں جب ان کو دیں تو یہ ڈھرے ہوئے نہیں ہونے چاہیے جب آپ کے پاس کوئی بھی پیر آنے کے بعد بلکل آپ کے ساتھ فرینک ہو جائے گا آپ کے پاس آنے سے آپ کے دور جانے سے یہ ڈھرے گا نہیں تو اس وقت انشاءاللہ یہ آپ کے ساتھ بریڈ کرنے کے اوپر جو ہے وہ آ جائے گا اس سے پہلے بہت سارے جو پیر ہیں یہ بریڈ نہیں کرتے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ افریڈ ہوتے ہیں وہ ڈھرے ہوئے ہوتے ہیں تو دوستو آج کی میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور ایک پیارا سا کومنٹ کر دیں جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں اور اپنے جو کیج ہیں ان کو لاگ ضرور کیا کریں جس طرح یہ اینڈ پر میں وائر سے لاگ کروں اوکے اللہ حافظ فی امان اللہ